ہیلو فرنڈز آپ کا ہماری چینل میں بہت بہت سواغت ہے فرنڈز آج کے ویڈیو میں میں آپ کو تور کی دال یعنی ارہر کی دال بنانے کا طریقہ اور اس کو فرائی کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی اس طریقے سے اگر آپ تور کی دال بناتی ہیں اور فرائی کرتی ہیں تو آپ کی دال بہت ہی ٹیسٹی بنے گی لیکن فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہر بار کی طرح ریکوشٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج فرنڈز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بگل میں دیا گیا ویل آئیکن دوا دیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناوں گی اس کا ایک نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ پائے گا تو چلیے فرنڈز شروع کرتے ہیں اس دال کو بنانا ہم سیکھ لیتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر ہم نے لی ہے قریب دو کپ تور کی دال جس کو ہم نے دھو لیا ہے اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ دال کو پانچ منٹ پہلے دھو لیں جس سے دال ہلکی سی فول جاتی ہے اور جلدی گل جاتی ہے تھوڑی سی سافٹ بنتی ہے اور ٹیشٹ بھی اچھا آتا ہے تو ہم نے اس کو پانچ منٹ پہلے قریب دھو کر کے رکھ دیا تھا اب ہمیں ککر لیں گے اور ککر میں ڈالیں گے اس دال کو اب آپ کو پانی ڈالنا ہے لیکن پانی آپ کو قریب جتنی آپ نے ڈال ڈال لی ہے اس سے دیڑ گناہ زیادہ ڈالنا ہے تو جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں اتنی تو میں نے ڈال لی تھی تو اتنا پانی تو میں نے ڈالی دیا ہے ساتھ میں میں اتنا پانی اور ڈال رہی ہوں اور جراسہ میں اور ڈال دیتی ہوں تو آپ کو اتنا پانی میں ککر میں ڈالنا ہے بہت زیادہ آپ کو پانی نہیں ڈالنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاودر اور ہم اس میں ڈالیں گے ہینگ ہینگ آپ ڈال پکاتے سمائے ہی ڈال دیں تو بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے کشبو کانے لگتی ہے اور جراسی ہم ڈال دیں گے لال پیسی ہوئی مرچ اور ہم ٹیشٹ کے ایک آرڈنگ نمک ڈال دیں گے اب آپ کو ان سب چیزوں کو ڈالنے کی بعد ایک چیز اور ڈالنی ہے آپ کو ایک چھوٹا چمچ قریب اس میں اوائل ڈالنا ہے جی ہاں آپ کوئی سا بھی اوائل یا سدھ گھی کوشش کریں سدھ گھی ڈال دیں تو اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی ڈال میں اور ڈال جب پکے گی تو ایک دم کھلی کھلی ہوئی پکے گی بہت اچھی اس میں ٹیشٹ بھی آ جاتا ہے تو آپ سدھ گھی کا استعمال کریں تو اب ہم اس کو گیس پر رکھ دیتے ہیں اور اس میں قریب ایک سیٹی آنے تک پکائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کو گلانا نہیں ہے آپ کو کچھ اتنا پکانا ہے کہ آپ کی زیادہ نہ پکے کچھ کھڑی سی بنی رہے تو اب ہم جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہاں پر ہم نے ایک پیاج لیا ہے جس کو ہم نے بلکل پتلے پتلے لمبے کٹ کر لیے ہیں دیکھئے آپ کو پیاج کو بلکل پتلی سلائس میں کٹنا ہے اور لمبے سائز میں تو اس طرح سے ہم نے کٹ لیا ہے اور ہم نے یہاں پر کچھ ہم نے مرچ لی ہے مرچ کو ہم نے تھوڑی بڑے سائز میں کٹا ہے تاکہ ہم جب بھی دال کھائیں تو ہماری مرچ کے یہ پیس پڑیں گے تو بہت اچھی لگے گے اور لہسن ہم نے کٹ لیا ہے کچھ ہم نے دانے والی دھنیا لی ہے ہری والی دھنیا اور یہاں پر ہم سوری ادرک ڈال رہے ہیں جس کو ہم نے بلکل باریک چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیا ہے اور یہاں پر ہم لیں گے تھوڑا سا ہری مٹر کے دانے اور یہاں پر ہم نے دو لال ٹماٹر لیے ہیں اچھے پکے ہوئے ٹماٹر لیے ہیں تو جب تک ہماری دال پک رہی ہے ہم ایک کڑھائی میں تیل گرم کر لیتے ہیں تو ہم نے کری ایک سے دیڑ بڑا چمچ تیل ڈالا ہے اور اس کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں تو فرنس تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ جب جیرہ آپ کا چٹکنے لگے تب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے ادرک کو کاٹ کے رکھا تھا اس کو ڈال دیں گے اور لہسن بھی ہم ساتھ میں ہی ڈال دیں گے اور ان کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے اور بھون لیں گے جب تک یہ ہلکی سے گولڈن براؤن کلر کے نہ ہو جائیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ ہری مرچ آپ اس کے بعد ترنٹ ڈال دیں تاکہ ہری مرچ اگر تیکھی ہو تو تیل میں جب فرائی ہو جاتی ہے تو اس کا تیکہ پن ختم ہو جاتا ہے اور مرچ کا ٹیسٹ بھی اچھا آ جاتا ہے اور تیل میں بھی مرچ کا ٹیسٹ پہنچ جاتا ہے تو اس لیے ہم مرچ کو بہت اچھے سے فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرچ ہماری اچھی فرائی ہو چکی ہے کافی اچھے سے ہمیں مرچ کو تل لینا ہے یہ دیکھئے بہت اچھے سے ہماری مرچ تل چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا پیاج تو آپ دال میں چھوٹے سائز میں پیاج نہ کٹیں بڑے سائز میں لمبے سائز میں بلکل پتلے پتلے کٹیں تو اس سے دال میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے دیکھنے میں بھی ہماری دال بہت ہی سندر لگتی ہے آپ نے اگر دھاوا میں دال کھائی ہو تو اس میں بلکل اسی طرح ایسے پیاج کٹی جاتی ہے تو آپ کو پیاج کو بہت اچھا بھوننا ہے کافی اچھا بھوننا ہے بلکل آپ کو گولڈن براؤن کر ہونے تک بھوننا ہے تو ہمیں ہاں پر تھوڑی سی ہنک اور ڈال دیں گے تاکی ہماری بھگھار میں بھی اچھی خوشبو آ جائے تو ہماری جو پیاج ہے کچھ بھون چکی ہے اگر دم سے گولڈن براؤن کلر کی ابھی حال نہیں ہوئی ہے لیکن تھوڑی دیر میں ہی یہ گولڈن براؤن کلر کی بھی ہو جائے گی تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی سیٹی آ چکی تھی پریشر بھی نکل گیا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری دال کا کیا حال ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال ہماری کھڑی ہے اب ہی اچھے سے ہیلی نہیں ہے تو ہم نے جانبوچ اس کو اس طرح سے پکایا تھا کیونکہ جتنی دال ہماری رہ گئی ہے اب ہم اس کو بینا ڈھککن بند کریں بینا سیٹی کے پکائیں گے تو ہم آج کو تیج کر دیں گے اور ڈھککن کو آ چکا ہے پیاج تو ہم اس میں ڈال دیں گے مٹر کے دانے اور اس کو ہم اچھے سے تیل میں گھونیں گے آپ کو جب تک گھون نا ہے جب تک کی مٹر کے دانے جو ہیں اچھے سے پکنا جائیں تو تب تیل میں اس کو فرائی کرنا ہے پیاج کے ساتھ ہماری پیاج اور کھولے میں کھولا دینا ہے پہلے کوکر نہیں چلتے تھے پتی میں ڈال بنایا کرتے تھے تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آج آپ دیکھ سکتے ہماری مٹر جو ہے اچھے سے بھون چکی ہے پیاج کے ساتھ بھی ہی بہت اچھا اس میں کلر آگیا ہے پیاج کا تو جو ٹماٹر کٹ رکھے ہوئے تھے ان کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور ٹماٹر کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے اس طرح چلا ہوئے ٹماٹر کو مکس کر لے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے تو مسالے میں ڈالیں گے ایک چمچ ڈانیا پاوڈر گرم مسالے ڈالیں گے ہلدی پاوڈر ہم بہت ہی کم ڈالیں گے کیونکہ ہم پہلے ہی ڈال چکے ہیں اور ہم ڈالیں گے کاسمیری میرچ کلر کے لیے جروری نہیں آپ اسے ڈالیں میں ہلکا سا ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہلکا سا کلر اچھا بھونیں گے آپ کو تب تک بھوننا ہے جب تک تماماٹر جو ہیں اپنا جو بھو ہے ٹیسٹ ہے اپنا چھوڑ نہ دے اور گل نہ جائے تماماٹر آپ کو اس کو قریب ایک سے دو منٹ تک گھون ہے ہمارے کتنی اچھے سے بھون ہو گئے ہیں دیکھ ہمارے بڑی مسالہ بھون چکا ہے بہت اچھی خوش بھون چکا ہے اس نے تیل بھی چھوڑ دیا ہے تو ہم جو ہم نے ڈال پکا کر کس میں رکھی تھی تو ہم اس ڈال کو ایڈ کر دیں گے ڈال پر ملا سکتے ہیں اگر اس ٹائم نہیں ملا ہے اور اس کو قریب دو منٹ تک ہم اچھے سے پکائیں گے دال کو دیکھ ہماری کتنی بڑی دال بن چکی ہے جس کو ہم نے اچھے سے ککر میں بنا لیا ہے سیم ٹیشٹ آپ کائے گا جس آپ سے ہمارے گاؤں میں دال بنتی ہے اس کا ٹیشت بہت اچھا آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہماری دال بنی ہے اب ایک کمیس میں اور ہے ہرہ کٹا ہوا دھنیا کی اس طرح سے ہم دھنیا ملا دیں گے اور دال میں ہم ہرہ دھنیا ملا دیں گے دھنیا سے بہت پتلی بنائے تو رکھ رکھ گاڑی ہو جائے گی دال آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ہماری دال بنی ہے یہ دیکھ بلکل بہت ہی ٹیسٹی کھانے میں ہے اور اس طریقے سے آپ دال فرائی کریں گے تو بہت ہی اچھی دال بنے گی اور کھانے میں بہت اچھی لگے گی تو فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا یدی فرینڈز پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ایسی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا تینکیو فرینڈز پھر ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے ٹیٹ کیا باب بائی